دونوں صورتوں میں میں فرق کہوں گا کہ ایک قانون بھی پاس ہوئے یہ ایک رائے تھی کہ جو فنانسنگ ہے اور کرپشن ہے وہ انٹی ٹیررنزم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارے جو کنسنڈ ادارے ہیں کرپشن کے حوالے سے منی لانڈنگ کے حوالے سے وہ آخر کیا کر رہے تھے ایشو اس دس کہ ایک پولٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے ماتے تمام ادارے آ جاتے ہیں سندھ حکومت کے جو بھی اختیارات ہیں کافی ایسے الزامات ہیں جو سندھ حکومت پہ ہیں اور وہ ہم فیض کر رہے ہیں مختلف اداروں کے اندر فیض کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ایک آئیٹم ہوتا ہے اس کے ماتت اپنے ایک ادارے ہوتے ہیں اس کے جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہے وہ کیا کر رہی تھی مسئلہ یہ ہے اب بہت سارے ایسے بے نامی اکاؤنٹس کی بات چل نکلی ہے کبھی فالودے والے کا کبھی رکشہ والے کا یہ صرف سندھ کا معاملہ نہیں ہے یہ آپ کو پنجاب اور کے پی کے اندر بھی اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے جو لور میڈل کلاس لوگ ہیں مگر ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کروڑوں اور اربوں روپے میں ہیں تو وہ ادارے جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ اکاؤنٹس کھلے کیسے اور کیوں کھلے اور اتنی دیر آکر اداروں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے